آج کا سوال important بھی بہت ہے اور اس کے اوپر میں پہلے بھی کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ وڈیو بناوں سوال کسی نے یہ کیا تھا کہ جب ہمیں کوئی زندگی میں کسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی رشتہ بنتا ہے اور وہ ایسی stage پہ چلا گیا ہے جہاں پہ اب نہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے نہ آگے آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ رشتہ بنتا ہوا تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کیا ہم اس رشتے کو آگے نبھانے کی طرف جائیں یا پھر ہم اس کو چھوڑ دیں کیونکہ جو آپ نے investment emotions کی کی ہوتی ہے وہ بھی اتنی بھاری investment ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو صرف اور صرف خساری نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے cases باتیں سوال لوگ مجھ سے پوچھتے بھی آتے بھی ہیں میں پہلے بھی اس چیز کے اوپر کہہ چکا ہوں کہ آپ جس مرضی stage کے اوپر ہیں اگر تو آپ کسی ایسے رشتے کے اندر ہیں جو toxic ہے بن رہا ہے جو آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر نہیں رہا بلکہ اس نے کر دیا ہے ایک آپ کو مریض بنا کے رکھ دیا ہے تو آپ کو اس relation کے اندر walk out کرنے کی ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے کیونکہ ایسا رشتہ جو آپ کو ابھی سکون نہیں دے پا رہا آپ کے پاس کونسی ایسی guarantee ہوتی ہے یا آپ کو کونسی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ بعد میں وہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے زندگیوں میں نا اتنے زیادہ لوگوں نے اپنی زندگییں ایسی برباد کر دی ہیں صرف اس ٹو کے اندر صرف اس چکر کے اندر کہ آپ اس رشتے کے اندر جاؤ آپ نبھاؤ تو صحیح آپ شروع تو کرو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملو تو صحیح اور یہ سارے کچھ بات میں ٹھیک ہو جائے گا جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارو گے بچے ہوں گے اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یہ معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے یہ رشتے کبھی سمجھ نہیں آئے کہ ایک رشتہ آپ کیوں کسی کے ساتھ جڑتے ہیں مجھے بتائیں آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے کسی کے ساتھ کسی کا نبھانا ہے یا آپ کو کسی کا ساتھ اگر چاہیے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ذہنی سکون آپ اپنی زندگی کے اندر تھوڑی ہیپینس فیل کریں آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو آپ کو تھوڑا سا پیس ملے مینٹل پیس ملے کیونکہ اتنے زیادہ معاملات کے بعد ایک دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کا ہمسفر ہو جائے تو پھر تو بہت خوبصورت بات ہے یہی ریزنز ہوتی ہیں کہ کوئی رشتے کے اندر کیوں جاتا ہے تو جب یہ تینوں چاروں میں سے جو میں نے ریزنز آپ کو بتائی ہیں کوئی ایک بھی پوری نہیں ہو رہی ہے then what is the point of being in that relation کیا مقصد ہے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک رشتے نے خوشی دینی تھی سکون دینا تھا آپ کے اس نے خواب پورے کرنے تھے جو جو آپ نے سوچا تھا ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے سوچی ہوتی ہیں کہ من پسند شخص کو لے کے جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب پھر کیا فائدہ ہے اس چیز کا کہ آپ نے اس لیے آپ اس رشتے کے اندر آئے تھے تو اس وقت بھی ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں اور خدا کے لیے ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو اس سٹیج میں یا ایسے معاملے کے اندر مطلب انیشل سٹیجز پہ ہیں اگر آپ کو ڈائیگنوز ہو گیا ہے انیشل سٹیجز کے اندر اگر مجھے کوئی ایسا بندہ سن رہا ہے تو خدا کا واسطہ ہے خدا کے لیے اگر تم اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ لوگ ان کے اوپر رحم کرو کیونکہ یہ جو ٹاکسک ریلیشن ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں آپ کے بچے ہونے ہیں اور بچوں نے کیا ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے جو ماں باپ اپنے دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو ساری زندگی لڑتے جھگڑتے گالیاں دیتے سنتے ہیں یا دیکھتے آئے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے جا کے بچی یا بچہ آگے جا کے کیا زندگی گزارے گا آپ نے اس کی جو شادی والی زندگی ہے نا آپ نے اس کی میریج لائف کو آپ نے ریفلیکٹ کر دی ہے پہلے سے ہی آپ نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم نے بھی ایسی زندگی گزارنی ہے اور وہ چاہ کے بھی اچھے طریقے سے نہیں رہ سکے گا وہ بچی جس نے اپنی ماں کو ہمیشہ مار کھاتے دیکھا ہو گالیاں سنی ہو باپ کے مو سے لڑائی جھگڑا گھر میں چلتا ہو کیا وہ آگے گھر جا کے جہاں بھی وہ جائے گی جس سے بھی اس کی شادی ہوگی مجھے بتائیں اس کا کانفیڈنس کہاں پہ کھڑا ہوگا ہے یا وہ بچہ جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے باپ کو ہمیشہ جبر اور جناب وہ زور کے بل بوتے پہ رشتہ نباتے دیکھا ہے پھر ہمیشہ وہ شوہر جو ٹپیکل ہوتے ہیں جس طرح کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر اور لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں گالیاں سنی ہیں مار پٹائی دیکھی ہے ہر وقت روزانہ کا معمول اس نے یہ دیکھا ہو تو مجھے بتائیں کہ وہ بچے کا کانفیڈنس کہاں پہ کھڑا ہوگا آپ نے اپنی زندگی تو برباد کی ہی کی آپ نے اپنے بچوں کی لائف پہ برباد کی اور یہ چیز پھر آگے چلتی جاتی ہے نسلوں تک یہ چیزیں چلے جاتی ہیں تو اسی لیے اس کی صرف ایک ریزن نہیں ہوتی سارا کچھ آپ نے کرنا یا نہ کرنا اپنی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں دوسروں کی زندگیاں سٹیک پہ ہوتی ہیں پورا کا پورا خاندان سٹیک پہ ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی بیماری ہے اب مشکل کیا پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑ نہیں بھارے آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے الگ ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن صرف اور صرف آپ کو کچھ عرصہ لگے گا آپ کا سکون بھی واپس آ سکتا ہے آپ دوبارہ سے خوش بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ جو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں جو محبت کے معاملات ہوتے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر اس نے اس کے لیے آپ کے دل میں ڈالی محبت تو کسی اور کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے آپ دعا مانگیں آپ کوشش تو کریں مسئلہ یہ ہے کہ دعاوں سے بھی اکیلا خالی کچھ نہیں ہوگا ہم کوشش بھی نہیں کر رہے ہوتے اور پھر میں نے وہ ایک ویڈیو بنائی تھی ادر وائز پھر وہی والا معاملہ ہوتا ہے کہ نفسیات کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نفسیات کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کو بھولانے کے لیے کسی شخص کو دماغ سے یعنی نکالنے کے لیے آپ کو اکیس دن لگتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کے دل میں ہے دل کے اوپر یہ حصول وہ لاغو نہیں ہوتا کیونکہ دل سے اگر آپ اس شخص کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو پھر اکیس دن تو کیا پھر اکیس سال بھی کم پڑ سکتے ہیں اور دل کے اوپر ہمارا ہی کابو ہوتا ہے ہم ہی لیٹ گو نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو تو ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں گے آپ مر جائیں گے آپ کھانا نہیں کھائیں گے شروع میں ایسا ہوگا کوئی بھوک بھی نہیں لگے گی آپ کو نین بھی نہیں آئے گی ہو سکتا ہے آپ بڑے چڑچڑے ہوں آپ کو سارے رشتے جو ہیں اپنی زندگی میں وہ آپ کو بیکار لگ رہے ہوں گے آپ اپنے کریئر میں اپنے گھر میں اپنی لائف میں آپ اچھا نہیں کر پا رہے ہوں گے لیکن یہ چیز آپ کو آپ کی آگے آنے والی زندگی اور عذاب اور عذیت سے بچا رہی ہوگی یعنی خاص طور پر اس شخص کے ساتھ تو کبھی بھی مت آپ آگے کنٹینیو کیجئے گا جس کو آپ نے اپنے سارے کنٹرولز دیئے ہوئے جو آپ کو جب چاہے خوش کر سکتا ہے جب چاہے رولا سکتا ہے جس کے ہونے سے آپ کو سب کچھ لگتا ہے یا تو انڈرسٹیننگ بھی ہو رشتہ اچھا چل رہا ہے تو پھر یہ خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اگر تکلیف کا باعث بن رہا ہے وہ رشتہ تو پھر ایسے بندے سے چھٹکارہ پانا لازم ہے اور آپ اس کے اوپر کنٹرول جب دے دیتے ہیں جب ہم لوگوں کے اوپر اور اپنی زندگیوں کا کنٹرول دے دیتے ہیں تو آپ کے اپنی لائف کچھ نہیں ہوتی واصف علی واصف نے بہت خوبصورت بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے موں سے اپنی تعریف کرنا یہ عذاب ہے بہت بڑا اور دوسروں کے موں سے اپنی تعریف سننے کا شوق رکھنا یہ بیماری ہے بہت بڑی یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے کے موں سے تعریف نہ سنیں اتنی بھی محتاجی نہ لے کے آئیں اپنے اندر تو سوچیں کہ پھر وہ شخص آپ کا کیا حال کر سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنی کنٹرول سارے دیئے ہیں وہ اپنی زندگی کی خوشیاں فیصلے اپنا آپ سارا کچھ آپ نے اس کو سوم دیا ہے تو خدا کیلئے ایسا مت کریں اپنے اوپر رحم کھائیں زندگی اتنی فضول نہیں ہوتی زندگی اتنی بے مول بھی نہیں ہوتی کسی کی یہ آپ نے بنائی ہوئی ہے اپنی اور آپ کی زندگی کا واحد مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا ہے مانے اس چیز کو کہ آپ کے پاس یہ مارجن اور آپ کے پاس یہ آپشن بالکل نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے بیچ رہستے میں تو آپ نے اسی جگہ پہ کھڑے رہ کے اس کا انتظار کرنا ہے یہ بہت بڑی آپ اپنے آپ سے زیادتی کریں گے لوگ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے اور اللہ بھی آپ کے اس چیز میں انٹروین نہیں کرے گا کیونکہ وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے جو سبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں موو آن کرتے ہیں جب زندگی نہیں ٹھہرتی تو آپ نے کیوں ٹھہرنا ہے اور پھر وہ جو شخص ہے وہ ایک بندہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں کھڑے ہونے ہیں کیا اوقات ہے اس شخص کی مجھے بتائیں آپ اور اگر کوئی ایسی اوقات اس کی ہے تو وہ آپ نے اس کی اوقات دی ہوئی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے یہ زیادتیاں تب ہوتی ہیں جب ہم کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا یا ہم کسی ایسے شخص کو وہ چیز دے دیتے ہیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تو اس چیز سے بچیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں موو آن کریں ٹائم لگے گا بات کریں اگر کسی سے کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ شخص پوری زندگی اپنی اس کے اوپر برباد نہ کریں اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ چڑے لوگوں کے لیے بھی اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ محبت اور سکون صرف اس کی حقدار خدا کی ذات ہے اور بے شک محبت کے لائک بھی وہی ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا